بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بابی کے پیچھے لگ کے ماں کو چھوڑ گیا بارہ اللہ پاک ایسی اولاد کو ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جو پیدی نظر خانے قابل پر پڑتی ہے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے بچوں کو گھنٹیا ہے اللہ شفاہ اطا فرمائے میری بیٹی ڈیر سال یہ روتی ہے آپ آیت الکرسی اور آخری چار کل پڑھ کے دم کیا کریں بارہ سسر میں میری بیوی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے دو رکعہ نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے بارہ مسجد عیشہ سے جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر تواف کریں تو جید آفزل ہے میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ کیوں جاتے ہیں اللہ نے لکھا ہے اور ہماری اپنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم جائیں وزق کی وسط کے لیے استغفار پڑھا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوبو الے اور ایک اور بھی میرے واقعہ نے عمل بتلایا ہے ایک صحابی نے آگے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے کھیل لیا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دردادہ کھلو تو وہاں کہا کر السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد اللہ سبت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف و نہتی ایک دفعہ پڑھنے کرو گھر میں جاؤ دکان میں جاؤ جب بند ہو جب بلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھنے صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا عمیق قبیر فرگیا حضرت ثانوی کی کتاب حفظ الایمان میں نے پڑھی تو نہیں لیکن بہت بڑی شخصیت تھی اچھی ہوگی رازمان ایک آدمی نے حالت احرام میں مومن اسوا رکھ لی مرہ تو نیٹ اٹھتا لیکن صحیح نہیں ہے کہ بدبو والی چیز کو رکھے اگر حضور والی حضور کر کے حضور میں بیٹھے ہیں آنکھ آگئی اونگ آگئی بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو حضور نہیں ٹوٹتا لیٹ گئے یا ٹیک لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے میرے والے دین فوت ہو گئے ہیں میں مغرب کے بعد ان کے لئے دو رکعات پڑھ کے مغفرت کی دعا کروں بلکل تواف کریں امرا کریں یہی ہے اللہ اس کا سواف اللہ کو دے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے